پالیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ شی حل ایٹرنی ایٹ لاؤ اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی لائر ہے جس کا نام جینیفر ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ وہ شی حلک ہے کہانیاں سے جاتی ہے پاسٹ میں یعنی کہ کچھ مہینے پیچھے جہاں پر وہ اپنے کزن بروز بینر جو کی اصلی حلک ہے اس کے ساتھ گھاڑی میں جا رہی ہوتی ہے بروز بینر اسے بتاتا ہے کہ میرا جوہاز زخمی ہو گیا تھا وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے ساتھی میں نے اپنی لائب میں ایک ایسی مشین بنائی ہے جو مجھے حلک بننے سے روکتی ہے اب جب یہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کے آگے سپیس شپ آ جاتا ہے جس سے جینیفر گاڑی سے کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں دونوں کے دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اب یہاں پر جینیفر بروز بینر کو سمحال نکلے جاتی ہے اس کی باڑی سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ خون جینیفر کے گھاؤ کے اوپر گر جاتا ہے جس سے اب بروز بینر کا خون یعنی کی اس کے اندر کا جو ڈین اے ہے اس کے اندر بھی جا چکا ہے وہ بھی حلک میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے جنگل کی طرف بھاگتی ہے اور اگلے پل بھیوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو پوری طرح سے نامل ہوتی ہے اب وہ ایک موٹل میں جاتی ہے جہاں پر وہ کپڑے چینج کر کے باہر آتی ہے تب ہی وہاں پر کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو اسے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں جینیفر کو بہت کچھ ساتھ آتا ہے جس وجہ سے وہ بروز بینر کی طرح حلک میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتی یہاں پر بروز بینر آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بروز بینر کی لیب میں ہے جو کی شہر سے دور ایک آئیلنڈ پر ہے اس وقت بروز بینر حلک کے روپ میں ہوتا ہے دراصل اس نے اپنے حلک کے گصے کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ لیب مجھے ٹونی سٹارک یعنی کی آئرین مین نے دی تھی اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تمہیں اپنے گصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پر جینیفر نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے وہ حلک بنے اور بروز بینر اس کی اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنے سالوں سے اپنا علاج نہیں ڈھونڈ پایا تو جینیفر کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے وہ جینیفر کو ٹرین کرنا شروع کرتا ہے لیکن جینیفر کے اندر پہلے سے گصہ کم ہوتا ہے جسے کنٹرول کرنے میں حلک کو پندرہ سال لگے وہ اسے ہر طرح کی ٹریننگ کرواتا ہے جو اسے آتی ہے ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے جو کہ سٹریچبل ہو تاکہ اگر کبھی بھی وہ پبلک کے سامنے شی حلک بنے تو اس کے کپڑے نہ فٹے اسے ایمبیرسمنٹ نہ ہو اور اب یہ دونوں کے دونوں ٹریننگ کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر جینیفر کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ اپنی عام زندگی میں لوٹنا چاہتی ہے حلک اسے سمجھاتا ہے کہ جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا کہ تمام لوگوں کے لئے خطرہ نہیں ہو تمہیں میں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا اور جینیفر کوئی نئی شکتیاں نئی زندگی بلکل پسند نہیں ہوتی اسے بروز بینرس سمجھاتا ہے کہ حلک ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے اندر آسیم شکتیاں ہیں ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہم بہت ساری شراب ایک بار میں پی سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے اور اس کے بعد دونوں کے دونوں بہت ساری شراب پیتے ہیں یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جینیفر نے بہت جلدی بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوتی ہے وہ کبھی بھی شریح ہلک میں بدل جاتی ہے اور کبھی بھی وہ عام انسان یعنی کی جینیفر بن جاتی ہے لیکن اس کا یہاں پر بالکل دل نہیں لگ رہا ہوتا اور اسی لئے وہ یہاں سے جانے کی زد کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے ان کے بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جلدی آرگیومنٹس لڑائی میں بدل جاتے ہیں دونوں کے دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اب کیونکہ شریح ہلک کے اندر یعنی کی جینیفر کے اندر خود بروز بینر یعنی کی ہلک کی طاقتیں ہیں اسی لئے وہ بھی اس کے اوپر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتی ہے یہ دونوں اس لڑائی میں اس پوری جگہ کو تباہ کر دیتے ہیں ساتھی یہاں پر ہلک کا بار بھی ٹوٹ جاتا ہے جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور شریح ہلک اس کا بار بنانے میں اس کی مدد کرتی ہے ہلک کو احساس ہوتا ہے کہ جینیفر یعنی کی شریح ہلک کو یہاں پر بالکل اچھا نہیں لگتا اسی لئے وہ اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے کہانی واپس پریزنٹ پہ آتی ہے جہاں پر جینیفر پوری کہانی سنا رہی ہوتی ہے اور اب وہ کوٹ میں جاتی ہے جہاں پر اسے ایک کیس لڑنا ہے اب جس پر ایک کیس ہوتا ہے اس لڑکی کا نام ٹائٹینی ہے جو کی ایک سیلیبریٹی ہے اور تب ہی وہاں پر دیوار توڑ کر آتی ہے دراصل اس کے پاس بھی سپر نیچرل پاور ہے اس سے پہلے کہ وہ سب کو مارتی جینیفر شریح ہلک میں بدل کر اسے روک کر پکڑ لیتی ہے لیکن اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ جینیفر کے اندر سپر نیچرل پاورز ہیں جس کے بعد اسے بہت پاپیلیریٹی ملتی ہے کچھ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں اور اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ وہ شریح ہلک ہے اسی لئے اس کی جوب بھی چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ کئی جگہ جوب کے لیے ٹرائی کرتی ہے لیکن اس سے کہیں جوب نہیں ملتی اب ایک دن جی الکی ایچ لاو فرم کا جو اونر ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے کہ ہمارے پاس تمہارے لئے ایک جوب ہے کیا تم اس جوب کو کرنا چاہو گی جینیفر اپنے کام کے بارے میں پوچھتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری لاو فرم میں ایک نیا ڈیویجن کھل رہا ہے اور اس ڈیویجن میں ہم ان لوگوں کے کیسز کو لڑیں گے جن کے اندر سوپر نیچرل پاور ہے اور اب کیونکہ جینیفر کے بھی اندر سوپر نیچرل پاورس ہیں اسی لئے وہ اس جوب کو ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن اس کی جوب کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ شی حل کے روپ میں وہاں پر رہنا ہوگا وہ اس بات کے لئے بھی مان جاتی ہے اب اسے پہلا کیس دیا جاتا ہے جو ایمل بلونسکی کا ہوتا ہے جو پہلے آمی میں تھی اور انہوں نے حل کو ہرانے کے لئے اپنے اندر سوپر سیرم اور حل کے بلڈ کو انچیکٹ کر لیا تھا جس کے بعد وہ ابومینیشن نام کے ایک خطرناک خونخار درندے کے روپ میں بدل گیا تھا پر حل نے اسے ہرا کر جیل میں بند کر دیا اور تب سے وہ جیل میں ہی قید ہیں اور اتنے سالوں سے جیل میں رہنے کے بعد اب وہ بدل چکا ہے ساتھ یہ اس کا جو دوسرا روپ ہے جس کا نام ابومینیشن ہے اس پر بھی اس نے پوری طرح سے کابو پا لیا ہے اسی لئے اس نے سرکار سے یہ عرضی کی تھی کہ اسے جیل سے چھوڑ دیا جائے اور اب اس کا کیس دیا جاتا ہے جینیفر کو حالانکہ جینیفر اس کا کیس لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس نے اس کے کزن بروز بینر کو یعنی کی حل کو مارنے کی کوشش کی تھی اور اس کا سینئر کہتا ہے کہ اگر تمہیں کمپنی میں کام کرنا ہے تو تمہیں ہر ایک کیس کو لڑنا ہوگا اب وہ پوری طرح سے کنفیوزڈ ہوتی ہے اسی لئے وہ بروز بینر کو یعنی کی حل کو کال کرتی ہے حل کہتا ہے کہ میں نے اسے ماف کر دیا تم اس کا کیس لڑ سکتی ہو اور اب اس بات سے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے پر تبیو ٹی وی پر دیکھتی ہے کہ ابومینیشن چائنہ میں وانگ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے وانگ ایک جادوگر ہے اور وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر سٹرینج کا ساتھی تھا یہ دیکھنے کے بعد اب اس کا پوری طرح سے ابومینیشن کے اوپر سے وشواس اٹھ جاتا ہے اسی لئے جیل میں اسے ملنے کے لئے جاتی ہے یہاں پر ایمل بلانسکی یعنی کی ابومینیشن اسے بتاتا ہے کہ میں کبھی اپنی مرضی سے جیل سے باہر نہیں گیا بلکہ کچھ وقت پہلے مجھے یہاں سے اپنے ساتھ وانگ لے کر گیا تھا اگر تمہیں مجھ پر وشواس نہیں ہے تو تم اس سے پوچھ سکتی ہو اس کے بعد وہ وانگ سے ملنے کے لئے جاتی ہے جہاں پر اسے بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے میں ہی ابومینیشن کو یعنی کی بلانسکی کو اپنے ساتھ جیل سے نکال کر لے گیا تھا دراصل چائنہ میں مجھے سورسرر سپریم بننا تھا جس کے لئے مجھے ایک خطرناک اور بڑے یودہ سے لڑنا تھا اور ابومینیشن کے علاوہ میرے پاس کوئی بیچارہ نہیں تھا اسی لئے میں اپنے جادو سے اس کی سیل میں آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا جس کے بعد میں نے اس سے فائٹ کی اس فائٹ کو جتنے کے بعد میں نے اسے واپس چھوڑ دیا اور اب یہاں پر جینیفر کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے وانگ کی گھوائی سے یہاں پر ایبومینیشن کو یعنی بلانسکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ایبومینیشن نہیں بنے گا اگر اس نے دوبارہ ایبومینیشن بننے کی کوشش کی تو اسے دوبارہ سے جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اس طرح سے جینیفر سوپر ہیومن ڈیویجن کا پہلا کیس جیت جاتی ہے جس سے اسے بہت پبلیسٹی ملتی ہے اور اس کی اس پبلیسٹی سے ایک آدمی کو جس کا نام ٹاڈ ہے جو سبھی سوپر ہیومن سے جن کے اندر سوپر نیچرل پاور سے ان سب سے نفرت کرتا ہے اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سوپر ہیرو اس دنیا میں فیموس ہو وہ ان سب سے نفرت کرتا ہے سیلیو اس نے انٹیلیجنسیاں نام کی ایک ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے جس میں اس سوپر ہیرو اس کے بارے میں بہت الٹا سیدھا لکھتا ہے لیکن اس نے وہاں پر اپنی اصلی پہچان نہیں بتائی ہوتی بلکہ وہ اس ویب سائٹ کو ہلک کنگ کے نام سے چلاتا ہے اور اب اسے پتا ہے کہ جینیفر بھی شی ہلک بن چکی ہے اسی لئے اس کے خلاب بھی ایک کیمپین چلاتا ہے تاہی وہ اس کی پاورز بھی پانا چاہتا ہے اسی لئے وہ کچھ لوگوں کا اس کا خون لینے کے لئے بھیجتا ہے لیکن جب وہ اس تک پہنستے ہیں تو وہ شی ہلک میں بدل جاتی ہے وہ اس کی باڈی میں انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کی سکین اتنی کٹھور ہوتی ہے کہ اس میں انجیکشن کی نیڈل مڑ جاتی ہے شی ہلک ان سب کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور اس طرح سے ٹاٹ کا پورا کا پورا پلان فیل ہو جاتا ہے جینیفر یعنی کہ شی ہلک اپنی زندگی سے بور ہو چکی اسی لئے وہ ڈیٹنگ سائٹ پر اپنی پروفائل بناتی ہے شروع میں وہ جینیفر کے نام سے پروفائل بناتی ہے لیکن اسے کوئی بھی ریسپونڈ نہیں ملتا پر جب وہ شی ہلک کے نام سے بناتی ہے تو کئی لوگ اسے چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹاٹ بھی اس کی پروفائل دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ اس سے ملنے کے لئے آتا ہے دراصل وہ جینیفر سے مل کر اس کی ساری کمزوریہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی کیا کیا کمزوریہ تاکہ وہ کس طرح سے اس کے بلڈ کے سیمپل کو چرا سکی پر جینیفر کو ٹاٹ بلکل پسند نہیں آتا اسی لئے اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتی جینیفر اس کے بعد بھی شی ہلک کے روپ میں کئی لوگوں سے ملتی ہے لیکن جینیفر چاہتی ہے کہ کوئی اسے جینیفر کے روپ میں پسند کرے ناکی شی ہلکے اسی لئے وہ لوگوں سے ملنا بند کر دیتی ہے اب وہ ایک دن اپنی دوست کی شادی میں جاتی ہے جہاں پر اسے جوش نام کا ایک لڑکا ملتا ہے جو اس سے بہت اچھے سے باتیں کرتا ہے جینیفر کو بھی اس سے باتیں کر کے اچھا لگتا ہے لیکن سست تو یہ ہے جوش کو بھی ٹاڈ نے بھیجائے تاکہ وہ جینیفر کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر اس کے بلڈ سیمپل کو لے آئے اور اب جینیفر جوش کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد ایک دن جب بھی دونوں رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو جوش بڑی چلاکی سے جینیفر کے بلڈ کے سیمپل کو لے لیتا ہے ساتھی اس کے فون میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا اسے بھی کاپی کر لیتا ہے اور دونوں چیز وہ ٹاڈ کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد جوش گیب ہو جاتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے حالانکہ جینیفر اسے کئی بار کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کے کال کا رسپونڈ نہیں کرتا دیرے دیرے جینیفر بھی اسے بھول جاتی ہے وائٹ آڈ کو دکھایا جاتا ہے جو جینیفر کے بلڈ سیمپل سے اپنے آپ کو بھی حلق کی طرح طاقتور بنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ساتھی وہ اپنی ویب سائٹ پر جینیفر کو یعنی کی شیح حلق کو لگاتر بدنام کر رہا ہوتا ہے اب جینیفر کے پاس ایک کیس آتا ہے جو ایک لڑکے کا ہے اور اس لڑکے نے اس ٹیلر کے اوپر کیس کیا ہے جو سبھی سپر ہیروز کے کپڑے بناتا ہے دراصل اس نے بھی اپنے لئے سپر ہیروز سوٹ بنوائے تھا جو جلدی خراب ہو گیا اور اب اس نے اس ٹیلر کے اوپر کیس کر دیا دراصل یہ اس سے اچھے خاصے پیسے مانگنا چاہتا ہے حالانکہ جینیفر اس کا کیس نہیں لڑنا چاہتی کیونکہ وہ خود اپنے کپڑے بھی اسی ٹیلر سے سلواتی ہے پر اپنے سینئر کے پریشر میں آنے کے بعد اسے اس کیس کو لینا پڑتا ہے اور جب کیس کی سنوائی ہوتی ہے تو ٹیلر کی طرف سے جو وکیل آتا ہے وہ ہوتا ہے میٹ مرڈاک یعنی کہ دیر ڈیویل جو کہ بہت ہی طاقتور ہے لیکن وہ عام زندگی میں ایک بہت ہی شریف انسان ساتھیوں دیکھ بھی نہیں پاتا اور اب یہاں پر وہ ٹیلر کا کیس لڑتا ہے وہ اس حابیت کر دیتا ہے کہ وہ لڑکا جس نے ٹیلر سے سوٹ بنوایا تھا وہ سوٹ اسے کی غلطی سے خراب ہوا تھا اور اس کیس کو دیر ڈیویل جیت جاتا ہے لیکن وہ لڑکا جس نے ٹیلر سے اپنا سوٹ بنوایا تھا اسے کیس ہارنے پر بہت گصہ آتا وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے اسی لئے وہ ٹیلر کو کٹنیپ کر لیتا ہے اور اپنے لئے ایک نیا سوٹ بنواتا ہے اور میٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹیلر کو کسی نے کٹنیپ کیا اسی لئے وہ اپنے دیر ڈیویل والے روپ میں آ کر اس لڑکے کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لڑکا شی ہلک کو یعنی کہ جینیفر کو کال کرتا اور جینیفر اسے بچانے کے لئے آ جاتی ہے جس کے بعد شی ہلک کے بیچ میں اور دیر ڈیویل کے بیچ میں ایک فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ کے دوران شی ہلک اس کے ماسک کو اتار دیتی ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے میٹ مر ڈاگ یعنی کہ وہ وکیل ہی دیر ڈیویل ہے دیر ڈیویل شی ہلک کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے تمہارے کلائنٹ نے ہمارے ٹیلر کو کٹنیپ کر لیا یہ جاننے کے بعد شی ہلک اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے اور یہ دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ٹیلر ہوتا ہے یہ ٹیلر کو وہاں سے بچا لیتے ہیں پر تب ہی وہاں پر جو شی ہلک کا کلائنٹ ہوتا ہے جس نے ٹیلر کو کٹنیپ کیا تھا وہ اپنے نئے سوٹ کو پہن کر اوپر بیلڈنگ سے نیچے کوچ جاتا ہے پر سوٹ کام نہیں کرتا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح سے ٹیلر کو بچا لیتے ہیں ابھی دونوں کی دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں اس کے بعد دیر ڈیویل اپنی سٹی واپس لوٹ جاتا ہے وہاں شی ہلک کو اب اچھے لائر کے لیے جو اس نے کیسز لڑے ہوتے ہیں اس کے لیے آوارڈ دیا جاتا ہے اور جب وہ سٹیج پر جاتی ہے تو پیچھے جو سکرین ہوتی ہے ٹوٹ سکرین پر اس کے موبائل سے جتنا بھی اس نے ڈیٹا نکالا ہوتا ہے جو بھی اس کی پرائیوٹ پکچرز ہوتی ہے سب کی سب وہاں پر چلا دیتا ہے جس سے شی ہلک کو بہت گصہ آتا ہے وہ سکرین کو توڑ دیتی ہے ساتھی وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ٹوٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن یہاں پر پولیس بھی ہوتی ہے جو اسے پکڑ لیتی ہے اور اب اسے اسی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے یہاں پر سوپر پاور والے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے لیکن جینیفر کی دوست اسے جیل سے چھڑوا دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر اب ایک قانون لاغو ہوتا ہے کہ وہ کبھی شی ہلک نہیں بن سکتی اور اب جینیفر ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتی ہے جو کی اس ویب سائٹ کو چلاتے ہیں جہاں پر سوپر ہیروز کے خلاف باتیں لکھی جاتی ہے یعنی کہ ٹوٹ کو اور اس کے لئے انہیں ثبوت ہکٹے کرنے ہوں گے اسی لئے وہ اپنی دوست کا اس میں سہارا لیتی ہے پر جلدیوں بہت پریشان ہو جاتی ہے اسی لئے اپنے من کو شاند کرنے کے لئے بلانس کی یعنی کہ ابومینیشن کے میڈیٹیشن سینٹر چلی جاتی ہے وہیں اس کی دوست کو پتا چل جاتا ہے کہ جن لوگوں کی وہ ویب سائٹ ہے آج رات کو ایک پارٹی دینے والے ہیں اسی لئے وہ اس پارٹی میں اپنے دوست کے ساتھ جاتی ہے اور یہ پارٹی اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر ابومینیشن رہتا ہے جہاں پر جینیفر اپنی میڈیٹیشن کرنے کے لئے آئی ہے اور پارٹی میں جب جینیفر کی دوست کا دوست جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو ٹاڈ چلاتا ہے جس ویب سائٹ میں سبھی سوپر ہیروز کو بدنام کیا جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر ابومینیشن اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور سب کے سامنے سپیس دیتا ہے دراصل ٹاڈ نے اسے ایسا کرنے کے لئے پیسے دیوتے ہیں اب جینیفر بھی اس جگہ پر آ جاتی ہو دیکھتی ہے کہ یہاں پر پارٹی چل رہی ہے جینیفر کی دوست جو اس پارٹی میں آئے ہوتے ہیں وہ سے بتا دیتے ہیں کہ توڈی وہ ہے جو اس ویب سائٹ کو چلاتا ہے جہاں پر سوپر ہیروز کو بدنام کیا جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی توڈ اپنی باڈی میں اس سرم کو انجیکٹ کر دیتا ہے جو اس نے جینیفر کے بلڈ سیمپل سے بنایا ہوتا ہے اور جیسی اس سرم کو انجیکٹ کرتا ہے وہ ہلک میں بدل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جینیفر کی اوپر حملہ کرتا ابومینیشن اسے بچا لیتا ہے یہاں پر اب وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے جس کو سب سے پہلے جینیفر نے کوٹ میں شی ہلک بن کے سزا دلوائی تھی وہ بھی جینیفر سے بدلہ لینا چاہتی ہے پر یہاں پر اب بروز بینر یعنی کی اصلی ہلک بھی آ جاتا ہے ان سب کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہوئی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی جینیفر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اصلی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک کہانی ہے اور ہم ایک ونڈو سے اسے باہر نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کے بعد وہ اصلی دنیا میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ ان رائٹرز کے پاس جاتی جنہوں نے ایک کہانی لکھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کہانی کا کلائمکس اچھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے یہ صرف کیون کر سکتا اور اس کے بعد وہ کیون کے کیون میں جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو ساری کہانیوں کو انجام دیتا ہے وہ اسے کہتے کہ تم نے جو کہانی لکھی ہر بار ہر ایک کہانی میں اسی طرح کا اینڈ ہوتا ہے اور میں نے چاہتے کہ پبلک بور ہو جائے اسی لئے ہمیں کچھ بدل نہ ہوگا ایوین کو یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس کی بات صحیح لگتی ہے وہ پوستہ ہے کہ ہمیں اینڈ کیسے رکھنا چاہیے جینیفر کہتی کہ ٹاڈ کو ہلک میں نہیں بدلنا چاہیے نہ ہی وہاں پر بروز بینر کو آنا چاہیے بلکہ اس کے بدلے وہاں پر آنا چاہیے دیر ڈیویل کو جسے وہ پسند کرتی ہے کیون کو اس کی بات اچھی لگتی ہے اور اب کہانی کو اسی طرح سے موڑ دیا جاتا ہے اور جب شی ہلک یعنی کہ جینیفر واپس اپنی کہانی میں آتی ہے تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ٹاڈ کا پردہ فاش ہو چکا ہے اس نے جو بھی ویب سائٹس میں سوپر ہیروز کے بارے میں جھوٹی باتیں لکھی تھی اس کے لئے اسے پولیس پکڑ لیتی ہے ساتھی یہاں پر ابومینیشن کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ کبھی ابومینیشن نہیں بنے گا اس نے قانون توڑا ہے یہاں پر ڈیر ڈیویل بھی ہے جسے اب جینیفر ڈیٹ کرنے والی ہے وہ ڈیر ڈیویل کو اپنے پورے کے پورے پریوار سے ملاتی اور جب اس سب کے سب بیٹھے ہوتے تب ہی وہاں پر بروز بینر آ جاتا ہے جو ساکار پلینٹ گیا تھا جو کئی سال پہلے وہاں پر ہل کے روپ میں دو سالوں تک فس گیا تھا دراصل وہ اپنے بیٹے کو لینے وہاں پر گیا تھا جس کا نام سکار ہے اور اس کا بیٹا بھی اب واپس ارد پر آ چکا ہے وہیں شی ہل کو دکھائے جاتا ہے جو اب ٹوٹ کے خلاف کیس لڑے گی تاکہ اسے سخت سے سخت سزا ہو سکے جیل میں ابومینیشن کو دکھائے جاتا ہے جو وہاں پر فس چکا ہے پر تب ہی وہاں پر آتا ہے وانگ جس کی اس نے ایک بار مدد کی تھی اور اب وانگ کی باری ہے سیلے وانگ اسے بچا کر چھڑا کر وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ سریز یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی